غزہ میں اسرائیلی فوچ نے فلسطینیوں پر وائٹ فارس فورس بم کا اسکمال کرنا شروع کر دیا حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد گیارہ سو سے تجاوز کر گی جن میں ایک سو بینٹالیس بچے اور ایک سو پانچ خواتین بھی شامی ہیں جبکہ پانچ ہزار سے سائد فلسطینی زخمی ہو گئی ہیں اقمام متحدہ کے ادارے وی ایف پی نے کہا ہے کہ غزہ کی صورتحال تباہ کن ہو گئی ہے کیونکہ محصور شہر میں خوراک پانی اور بجلی کی فراہمی مسلسل کم ہوتی جا رہی ہے اسرائیل کی جانب سے غزہ پر خوف ناک بمباری جا رہی ہے اور غزہ کی مکمل ناکہ بندی کر دی گئی ہے غزہ کی جانب خوراک پانی اور بجلی کی ترسیل بھی روک دی گئی ہے خبر رسائے ادارے کے مطابق اقمام متحدہ کے ورلڈ فول پروگرام کے فلسطینی کنٹری آفیس میں کمیونکیشن اور انفرمیشن منیجمنٹ کی سربراہ آلی عزقی نے کہا ہے کہ غزہ میں خوراک پانی اور بجلی ختم ہونے کے دہانے پر ہے اور صورتحال تباہ کن ہو گئی ہیں انہوں نے کہا غزہ میں تباہ شدہ انفرسٹرکچر نے خوراک کی پیداوار اور دکانوں اور بیکریوں اور میں خوراک کی تقسیم میں شدید رکافٹیں پیدا کر دی ہیں اور وی ایف پی اس صورتحال کو منیٹر کر رہا ہے وی ایف پی کے زیری نگرانی نشف دکانوں اور بیکریوں میں ایک ہفتے کے اندر کھانا ختم ہو جائے گا وہ افراد جو اب بھی کام کر رہے ہیں ان کو بھی بجلی کی بار بار مندش سے خوراک کی خراب ہو جانے کی صورتحال کا سامنا ہے اقوام متحدہ کے اندازے کے مطابق غزہ میں اسی فیصد سے زیادہ آبادی پہلے ہی عربت ہو جار رہی ہے آلیہ زکی کے مطابق وی ایف پی نے پہلے ہی غزہ اور مغربی کنارے کے آٹھ لاکھ سے زیادہ افراد جو خوراک پانی اور ضروری اشیاء تک رسائی سے محروم ہیں ان کو خوراک کی ایک اہم لائف لائنڈ فراہم کرنے کے لیے ایک ہنگامی آپریشن شروع کر دیا ہے جس میں کھانے کے لیے تیار تازہ روٹی اور ڈبابند کھانا ایک لاکھ سنتیس ہزار بے گھر غزہ کے بشندوں کو پہنچا دیا گیا ہے یہ افراد یو این آر ڈبیو اے کی پناہ گاہوں میں پہناہ کی تلاش میں ہیں ڈبیو ایف پی نے ایک لاکھ چونسٹھ ہزار افراد کو اپنے الیکٹرونک ووچرز میں ہنگامی کیش ٹاپ اپ پی فراہم کیا ہے جسے وہ مقامی دکانوں سے کھانا خریدنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ڈبیو ایف پی غزہ میں امدادی پنچانے کے لیے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر رہداریوں کو کھولنے کا مطالبہ کرتا ہے سرحدوں کو کھلا رکھا جائے اور گولہ باری سے محفوظ رکھنا بھی ضروری ہے اس طرح کی اہم خبروں کو جاننے کے لیے میری اس ویڈیو کو لائک کریں میری چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ